السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیرزن بیٹوین ڈا آم ڈ تھائے سب سے پہلے ہم ان کی بونز کی بات کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اندر دو ٹائپ کی بونز ہے ایک ہمارے پاس ہے ہیومرس دوسری ہمارے پاس آجتی ہے فیمر اب جب ہمارے پر فیمر ہے وہ بگسٹ بون ہے اور اگر میں ہیومرس کی بات کروں تو وہ بھی آم کی یا پھر اپر لیم کی ہمارے پاس بگسٹ بون ہے نیکس آجتے ہیں ہم اس کے جوائنٹ پر اب اس کے اندر جوائنٹ ہے وہ ملٹی ایکزیل مومنٹ شو کرتے ہیں ملٹی ایکزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایکزیل کے اندر یہ مومنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم تھائے کی بات کرتے ہیں تھائے کے اندر ہمارے پر فائیف ٹائپ کی مومنٹس ہو رہی ہیں فلیکشن کروا رہی ہے ایکسٹینشن ابڈکشن ایڈکشن اور روٹیشن کروا رہی ہے نیکسٹ اپ ہمارے پاس آجتے ہیں ملٹی ایکزیل ٹائپ کے اندر ہی ہیومرس کی اب ہیومرس جو ہے ہمارے پاس سیون ٹائپ کی جو ہے مومنٹس کروا رہی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آجتے ہیں فلیکشن ایکسٹینشن ایڈکشن ابڈکشن انٹرنل روٹیشن ایکسٹرنل اور سرکمڈکشن نیکسٹ ہمارے پاس آجتے تھے ٹائپس اپ جوائنٹ اب دونوں کے اندر جو ہے ہمارے پر ball and socket joint ہے ball and socket joint ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ different type کی مومنٹس میں help کرتے ہیں سب سے پہلے یہ hip ہے hip کا joint بنے ہمارے پر femur اور ساتھ hip bones ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ball and socket joint کے در آم ہے آم کا joint ہمارے پاس بنے رہا ہے humerus اور scapula کے ساتھ اب next ہمارے پاس آ جاتے ہیں muscles سب سے پہلے ہم انٹیریر muscles کی بات کریں تو اس کے در ہمارے پاس آ جاتے ہیں bicep, bronchialis اور coracobronchialis اب اگر میں تھائی کی بات کرتے ہوں تو اس کے در quadricep muscles آ جاتے ہیں quadricep muscles ہمارے پاس چاہے آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس western lateralis, medialis, intermediais اور femoris ہے اب next ہم بات کرتے ہیں posterior compartment تو posterior کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں arm میں tricep, bronchialis اور اگر میں تھائی کی بات کروں تو اس کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے پاس hamstring muscles اب hamstring muscles ہمارے پاس جو ہیں وہ تین ہیں semitendinosus, semimembranosus اور bicep femoris اب bicep femoris کا long head and short head دونوں اس کے اندر انگلوڈ ہوتے ہیں next ہم آ جاتے ہیں thai کی medial compartment اب medial compartment of thai کے اندر ہمارے پاس edictors muscle ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں edictor longus, edictor bravers, edictor magnus gracilis اور pectenis اب ہم اس کو ڈیٹیل میں study کر لیتے ہیں کہ کون سا muscle کس طرح سپلائے کر رہے ہیں اب next ہمارے پاس آ جاتے ہیں کون سی nerve کس compartment کو سپلائے کریے سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں interior compartment کے اوپر interior compartment کے در ہمارے پاس جو main nerve ہے وہ ہے musculocutaneous nerve اب تین muscles ہیں ہمارے پاس interior compartment میں korakobranchilis bicep bronchai اور bronchilis اب سب سے پہلے korakobranchilis ہے korakobranchilis کو یہ musculocutaneous nerve پروائیٹ کریے next وہ bicep کو last پر وہ bronchilis کو پروائیٹ کریے اور next ہم آ جاتے ہیں thai پر اب thai کے interior compartment کے در میلی جو nerve سپلائے کریے وہ ہے femoral nerve femoral nerve جو ہے وہ کس کس کو سپلائے کریے جو red shaded area یہ سارا femoral nerve کو show کر رہا ہے femoral nerve کے اندر سب سے پہلے erectus femoral کو سب سے تعدہ پارٹ پروائیٹ کریے center میں آ جاتے western intermedius last پر سائٹ پر آ رہا ہے western lateralis اور یہ یہاں پر western intermedius ہے جس کو femoral nerve جو ہے وہ سپلائے کریے comparison کے اندر اب ہم nerve سپلائے پہ تھے تو posterior compartment ہمارے پاس posterior compartment کے اندر جو ہمارے پاس radial nerve ہے وہ پروائیٹ کرتی ہمارے پاس tricep tricep posterior compartment کا مسل تھا radial nerve اس کو پروائیٹ کریے next اب ہم آ جاتے ہیں posterior compartment of the type posterior compartment of thigh کے اندر شیٹک nerve ہے وہ پروائیٹ کریے پورے posterior compartment کو posterior compartment کے اندر کے اندر ہمارے پاس hamstring muscles اب hamstring مسل ہمارے پاس چاہتے ہیں semi tender noses membran membran noses bicep femoris اور ساتھ اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ شیٹک نہ ہوتی شیٹک نہ آگے سے branches دے رہیے سب سے پہلے وہ جاری semi tender noses میں پھر semi membran noses میں then وہ bicep femoris کے long head کو پروائیٹ کر رہی اور پھر bicep femoris کے short head کو last پہ وہ جاری ہے ایڈکٹر میکنس کے پاس اب یہ صرف اور صرف ایڈکٹر میکنس کے hamstring پارٹ کو سپلائی کر رہیے پورے ایڈکٹر میکنس کو نہیں صرف اور صرف اس کے hamstring پارٹ کو سپلائی کر رہیے اب ہم last compartment کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے در ہمارے پاس آ جاتا ہے medial compartment جب ہمارے پاس عام ہے اس کو musculo cutaneous پروائیٹ کر رہیے اب ہم تھائے پہ راتے ہیں تو تھائے کے اندر ہمارے پاس obturator نام ہے obturator نام میں لیے ہمارے پاس ایڈکٹر muscles کو پروائیٹ کر رہیے یہ ہمارے پاس obturator نام ہے اب ایڈکٹر muscles پہ آ جاتا ہے سب سے پہلے یہ پروائیٹ کر رہیے بریویس کو ایڈکٹر بریویس کو یہاں پر یہ ایڈکٹر میکنس ہے یہاں پر یہ پیکٹینیس کو سب سے پہلے سب سے اوپر ملے گمپارٹمنٹ سپلائی کر رہیے نیکسٹ لونگس کو اور لازٹ پر جو ہے یہ گریسیلیس کو پروائیٹ کر رہیے